پہلی مرتبہ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہوا تو دیکھئے اُس نے ٹاپک کیا چُنا پہلا جملہ اُس کا کیا تھا آج جشنِ شاہی ہے اور بڑا خوبصورت دن ہے یہ ایام مختلف وجوہات کے بنا پر منائے جاتے ہیں اُس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اِن کے ذریعے ہمارا تعلق سرکار سے مضبوط ہو جائے دنیا میں جب بھی حق آیا ہے تو اُس حق کو جھٹلایا گیا ہے اور اُس حق کے پیغامبروں کو ستایا گیا ہے یہ پیٹرن جھٹلانے والوں کا قائم ہے خصوصی طور پر اُس وقت جب آپ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی اکثریت کو مجورٹی کو جہنم کے لیے پیدا کیا اب مذہب کی بات سن کے بہت سے لوگ جنت کے لالچ میں ہوروں کے لالچ میں مذہب اور دین اختیار کر لیتے ہیں اور وہ بات اُن کو یاد نہیں رہتی کہ یومِ ازل میں اُنہوں نے کیا اپنے لیے چُنا تھا تو مذہب میں آنے کے بعد وہی لوگ مذہب میں کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے جنت کے لحظات کو چُنا تھا ہر آدمی مذہب میں کامیاب نہیں ہوتا اس وجہ سے عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی صرف وہ لوگ ہی اُن کی امتوں میں رہے جن کے مقدر میں ایمان کے دولت دکھی تھی اور جن کے مقدر میں دنیا لکھی تھی وہاں اُنہوں نے یہودی بن کے یہودیت میں فتنہ پھیلایا سناتاً دھرم میں فتنہ پھیلایا کرسچینٹی میں فتنہ پھیلایا اسلام میں فتنہ پھیلایا لیکن انسانوں کے پاس کوئی ایسا لٹمس پیپر نہیں تھا لٹمس پیپر سمجھتے ہیں نا جب آپ لیبورٹری میں ہوتے ہیں کیمیکلز کو پہچان کرنی ہوتی ہے تو لٹمس پیپر لگاتے ہیں کیمیکل پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا کیمیکل اس کو کرائیٹیرین بھی کہتے ہیں کسوٹی بھی کہتے ہیں تو اُن کے پاس کسوٹی تو ہے نہیں کہ پہچان لیں کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ نے کبھی سنا تھا کہ بھئی یہ فلان عمل جو ہے وہ ایک کسوٹی ہے اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے تو ایسی تو کوئی کسوٹی عام لوگوں کے پاس ہوتی نہیں لیکن سیدنا سرکار گوھر شاہی علیہ السلام نے ہمیں یہ کسوٹی عطا فرمائی پوری انسانیت کے لیے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سات دن میں تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو تمہارا مرشد کیسا ہے اور رب تم پر کتنا مہربان ہے اگر ان سات دنوں میں تمہارا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو گیا تو سمجھ جاؤ تم اہل ایمان ہو اور اگر قلب میں اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں تم کون ہو کیونکہ قرآن کا کرائٹیرین یہی ہے کہ جس کا قلب اللہ کے ذکر سے منور ہے اللہ کے ذکر سے جہری ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ مومن ہے اور فویل للقاسیت قلوبہم ان ذکر اللہ فاولائک فی دلال مبین اور جن کے قلب میں اللہ کا ذکر سرائیت نہیں کرتا فویل نکلا ہے لفظ ویل سے ویل کا مطلب ہے تباہی فویل تو پھر تباہی ہے لِلقاسیت قلوبہم یہ جو قاسیہ ہے یہ لفظ نکلا ہے قصد سے قصد قاف سین تے قصد کیا ہوتا ہے جیسے پتھر جامد ہوتا ہے اس میں نرمی نہیں ہوتا ہے یہ سرہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو ہم اپنے گھروں کی زیبائش کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے سنگ مرمر ہے سنگ مرمر جو ہے وہ استعمال کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہارڈنس زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے مولانا روم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گر تو سنگ خارا یا مرمر شوی سنگ خارا یا سنگ مرمر گر تو سنگ خارا یا مرمر شوی چون بساہب دل رسی گوھر شوی کہ اگر تو تیرا دل سنگ خارا یا سنگ مرمر کی طرح سخت ہو گیا ہے چون بساہب دل رسی تو پھر تو ساہب دل تک رسائی حاصل کر لے کسی ساہب دل کو پکڑ لے چون بساہب دل رسی کسی ساہب دل کو پکڑ لے گوھر شوی تیرے اس پتھر کو وہ موٹی بنا دے اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَاتِ خُلُوبِهُمْ اَن ذِكْرُ اللَّهُ اتنے سخت ہو گئے ان کے قلب جیسے پتھر ہوتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر سرائیت نہیں کرتا اب اگر کسی دل میں اللہ کا ذکر سرائیت نہ کرے تو قرآن کیا کہتا ہے اُلَائِكَ فِي دَلَالِ مُبِين یہ ہے کھل گمراہی تو اب مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ ان کے دل نرم ہیں ذکر اللہ کے لیے یہ سخت ہیں تاکہ پہچان ہو جائے کون ہیں وہ یہ تو قرآن کی بات ہے نا نہ میری رائے ہے نہ کسی اور کی قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جس کے قلب میں اللہ کا ذکر اتر گیا وہ مومن اور جس کے قلب میں اللہ کا ذکر سرائیت نہیں کرتا وہ کھلی گمراہی ابھی مسلمانوں کے پاس کیا ہے کسوٹی کسی کو ہدایت یافتہ سمجھنے کی یا گمراہ سمجھنے کی کوئی کسوٹی نہیں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اگر کوئی نماز نہ پڑے تو کہہ دے جی یہ گمراہ ہے حالانکہ جو نماز نہیں پڑتا وہ بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑتا کافر تھوڑی اچھا جو کوئی داڑی نہیں رکھتا دیکھو یہودیوں جیسے شکل بنائی داڑی رکھنا جو ہے سنت ہے لیکن جو داڑی نہیں رکھتا وہ کافر تو نہیں ہو گیا اچھا اب کوئی نہ نماز پڑتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ مسجد میں جاتا ہے کسین ہو جاتا ہے عورتوں کے ناچ دیکھتا ہے یہ تو سخت گمراہ ہے یہ کیا بات ہوئی گمراہی یہ علامت یہ تو نہیں ہے گمراہی کی علامت کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں آتا وہ جو کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جس کو صاحب ایمان بنانا ہے اس کے قلب کو نرم بناتا ہے نرم بناتا ہے تاکہ اللہ کا ذکر اللہ کا نام اس قلب میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے با الفاظ دیگر یہ تو اللہ کی نعمت ہے جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے یہ قلب کا اللہ کے ذکر سے منور ہونا یہ ہے ہدایت اور یہ قرآن نے کہا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو کوئی اللہ پر ایمان والا بنتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو کوئی اللہ پر ایمان والا بنتا ہے تو اللہ کا رییکشن کیا ہے یَهْدِ قَلْبَهُ وہ اس کے قلب کو ہدایت فرما دیتا ہے اور وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تو شکرانہ ادا کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے پہلے اللہ کا شکر ادا اس بات پر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا قلب دیا جس میں اس کا نام سرائیت کر سکتا ہے دوسرا شکریہ ادا کرنا ہے پھر ہم کو اللہ نے گوھر شاہی دیا جو اس دل میں اس میں ذات داخل کر دیتا ہے تو دو شکر ادا کرنے ہوئے ایک تو یہ کہ ہمیں ایسا قلب دیا جس میں اللہ کا ذکر اور نور سرائیت کر سکتا ہے اگر صرف یہ دل ہی نرم ہوتا ہمارے پاس اس میں ذات کوئی ڈالنے والا دل میں نہ ہوتا پھر بھی بیکار تھا اگر سرکار گوھر شاہی نہ ملتے تو دل نرم رکھا ہی رہ جاتا ہے میں ناتی توتی رہ گئی کوئی گنڈ سجن دل بے گئی لوگوں کا یہ حال ہے لوگ اسلام کس کو سمجھتے ہیں یہ جو میں پہن کے آیا جتنے بھی مذہبی لوگ ہوں گے وہ کہیں کہ آرے آج بڑے اچھے لگ رہے کل ٹراؤزر پہنی زبردست برانڈ کی شیٹ پہنی اس میں برے لگ رہے تھے کیا؟ نہیں مطلب یہ کہ یہ دین سے زیادہ خریب ہے دین سے زیادہ خریب لباس دین سے خریب کہاں ہوتا ہے؟ لباس کا تو دین سے کوئی تعلق ہے؟ دین سے تعلق تو انسان کے قلب سے جس دے اندر وسیع یار اٹھیا یارو یار پکار جس دے اندر وسیع یار اور یہ بھی ایک دلیل ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں تو پھر اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ جس دے اندر وسیع یار اٹھیا یارو یار پکار اس کی زبان پر صرف اللہ ہی ہوگا اس کے کردار میں صرف اللہ ہوگا اس کی گفتار میں صرف اللہ ہوگا وہ اپنا ذکر نہیں کرے گا وہ اپنی توتی نہیں بولے گا وہ نہیں کہے گا میں کچھ میں ہوں اگر آپ کو یہاں اگر آپ کو یہاں ایسا نہیں ہوگا اور جس کے اندر گوھر ہوگا اس کی زندگی کا مقصد ہی گوھر ہوگا وہ لوگوں کو گوھر کی طرف بلائے گا اپنی طرف نہیں بلائے گا گوھر کی طرف بلائے گا لوگوں نے مذہب اختیار کرنے کے لئے کیا کیا داڑی زبردست رکھ لی حالکہ ہم نے آدھی حلام حرام اور آدھی حلال داڑی رکھی یہاں تک حلال ہے یہاں سے حرام شروع ہو جاتا تو آدھا حلال آدھا حرام مینس پلس ہوگا ہے برابر ہوگیا داڑی سجا لی کپڑے پہن لیے اور اندر دل کی کوئی خبر نہیں دنیا اسی میں مبتلا ہے دیکھو کوئی خاتون کوئی عورت اگر اس بات پر توجہ تو دے کہ میں اپنا روپ سماروں سنگھار کروں گند بلا چہرے پہ لگاؤں یہ والی فاؤنڈیشن وہ والی فاؤنڈیشن یہ والا لپ کلر وہ والا لپ کلر آئی لیشز نوز لیشز ایرز لیشز فیٹ لیشز سارے لگا لوں لیکن یار جس کو دکھانا ہے اس کو ناراض کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر یہ روپ سنگھار یہ میک اپ کس کام کا جیسے حضور کی ہم سنت ادا کرتے ہیں نفل نماز سنت بن گئی ہمارے لیے تو سنت اس لیے بنی کہ حضور نے ادا کیا تو حضور کیوں ادا کرتے تھے سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ وہ حضور کی ادایں تھی جو ہمارے لیے سنت بن گئی پھر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ادایں اس وقت کام آتی ہیں جب یار دیکھ رہا ہو اور یار کہتا ہے کہ نہ میں تمہاری شکل کو دیکھتا نہ تمہارے عمل کو دیکھتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ اِلَى سُورُكُمْ وَآَمَالُكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ اِلَى قُلُوبُكُمْ وَنِّيَّاتُكُمْ میں تمہارے شکل اور تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا میں تمہارے دل اور اس کی نیت کو جس کو اللہ دیکھتا ہے اُس میں دنیا بھری ہوئی ہے اور جس کو اللہ دیکھتا نہیں ہے اُس میں تمہیں داڑی سجائی ہوئی ہے پگڑی باندھی ہوئی ہے جببہ پہنا ہوا ہے اِن چیزوں کو تو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے سرکار گوھر شاہی نے آکے ہم کو قرآن مجید کا صحیح مطلب سکھایا شرائع صدر کیا ہے قرآن جو کہتا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَابِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّ یہ سرکار گوھر شاہی سکھا ہے ورنہ قرآن میں تو یہ چودہ سو سال سے موجود ہے آیت بتائیے آپ نے کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شرائع صدر کرو تو تمہیں اللہ کا نور ملنا شروع ہو جائے گا میں نے تو نہیں سنا کہیں آپ نے سنا کہیں لیکن یہ تو قرآن ہے کیوں اب کون دعویٰ کرے گا کہ میں قرآن جانتا ہوں یہ سرکار قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں آؤ شرائع صدر کر لو اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو شرائع صدر کرو تو پھر ہوگا کیا جب شرائع صدر ہو جائی فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ تو پھر جس نے شرائع صدر کر لی اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے اتنے بڑے بڑے خبیث ہیں مسلمانوں میں لوگ جو محمد رسول اللہ کو نور نہیں مانگتے اللہ عام انسان کے لیے کہہ رہا ہے کہ شرائع صدر کر لو تو تم کو اللہ کا نور ملنا شروع ہو جائے گا اگر تیری شہزہ شرائع صدر ہو گئی اور نور ملنا شروع ہو گیا تو ذرا اندازہ کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نور سے بھر دیا ہوگا پانچ ہزار سال نوری پانچ ہزار نوری سال تک اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو مقام محبت میں رکھا پانچ ہزار سال تک یہ محبت ایسے ہی نہیں آتی یہ مقام محبت میں دل کو رکھنا پڑتا ہے آپ سوچو تم کو محبت کیسے آئے گی تم کو محبت ایسے آئے گی سب سے پہلے مرشد تمہارے قلب کو بیدار کرے گا پھر جب قلب بیدار ہو جائے گا اس کا جسہ نکالے گا اس جسے کو پھر وہ اپنے سینے میں رکھے گا جہاں تین سال تک وہ محبت کی تعلیم حاصل کرے گا اور جس نے سینہ گوھر شاہی سے محبت سیکھی ہے پھر اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکی بس اتنا جانتے ہیں تمہیں چاہتے ہیں ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکی بس اتنا جانتے ہیں تمہیں چاہتے ہیں آج سرکار گوھر شاہی کہ جو یہ یوم ہے جس میں ہم دو چیزوں کی وجہ سے یہ یوم مناتے ہیں سرکار گوھر شاہی کے ہر مرتبے کا تعلق پندرہ رمضان سے اور ہر میراج کا تعلق پندرہ رمضان سے جب سرکار سے واپستہ نہیں تھے کتابیں پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ اللہ سے کلام کرنا بہت بڑی بات ہے ہمارے مخدر میں کہا جب یہ دیکھتے تھے ہم امام ابو عنیفہ نے ننیانوے مرتبہ اللہ کا دیدار کیا سوچتے تھے یہ ہمارے مخدر میں کہا پھر سوچتے تھے کہ اللہ گفتگو کیسے کرتا ہے اللہ تعالی ہم کلام کیسے ہوتا ہے سوچتے تھے اللہ دکھتا کیسے وہ چلتا کیسے اس کا انداز کیا ہے تو سوچتے تھے کہ اللہ کیسا دیکھتا ہے آج یا شاید کل نہیں آج کی بات ہی ہے تو اس نے بھائی میں ساتھ گاڑے میں بیٹھے گا تھے کہہ رہے تھے کہ جب سے آپ سے ملاخت ہوئی ہے تو اللہ کے بارے میں کانسپٹ چینج ہو گیا ہے اب کانسپٹ یہ ہے کہ یہ وہی اللہ ہے جو سیدی سے گفتگو کرتا ہے اب یہ کہنے لیں جو سرکار گوھر شاہی نے کرم فرمایا جو نعمت سے سرفراز کیا اس نعمت کا ذکر کرنا ہے قرآن کا حکم ہے اما بنعمتک فحدس اور جو ہم نے تجھے نعمت دی ہے اس کا چرچہ کرو اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم سرکار گوھر شاہی کی مہربانیوں کا ذکر کریں اور اب ان نعمتوں کا ذکر کریں گے تو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ لوگ کاپی کریں گے کیونکہ اب جو نعمتیں ہیں ان کو کاپی نہیں کر سکتا نمبر ایک اللہ سے باتیں کرنا کاپی کریں اس کی کریں باتیں اللہ سے باتیں کرنے کی نشانی کیا ہے جو بھی اللہ سے باتیں کرتا ہے کہیے اس کی زبان میں ایسی تاثیر آجاتی ہے کیسی وہ کچھ کہہ دے تو لوگوں کے دل میں اتر جائے گا ہو سکتا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھیں تو نہ اتریں لیکن اس نے جو کہا ہے وہ اتر جائے گا یہ تاثیر اس کی زبان میں پیدا ہو جائے گا اور پھر ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے تو اب اس سے بات کر رہا ہے تو نے اس سے پوچھا کہاں ہو اس نے کہا میں لوگی میں آگیا ہوں تو نے کہا اچھا میں نیچے آجاتا ہوں ان جملوں میں تو کس سے بات کر رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا ان جملوں میں کونسا جملہ اس نے کہا کونسا اس کے زبان سے رب نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی زبان اور اس کی موجودگی ایسی ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا اور تم رب سے چپکے چپکے باتیں کرنے لگو گے آٹھ سال دس سال کے بعد جب تم کہیں پہنچو گے اس مقام پر اور کہو گے کہ میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو وہ جواب دے گا میں تو دس سال سے تجھ سے باتیں کر رہا تھا میں تو دس سال سے تجھ سے ہم کلام تھا وہ پوچھے گا کب تو وہ کہے گا جس نے تجھے یہاں پہنچایا کیا میں اس کی زبان میں نہیں بول رہا تھا پوری سرکار کے ماننے والوں کی جو پوری ایک ڈائیسفرا ہے پوری جو فالوئنگ ہے سرکار گوھر شاہی کے ماننے والوں کی وہ پوری قوم میرے خلاف ہو گئی جب میں نے سرکار کے بارے میں وہ باتیں ان کو بتائیں جو باتیں مجھے اللہ نے بتائیں بھئی میں اگر باتیں بتاؤں گا سرکار کے بارے میں کسی کو تو وہ بتاؤں گا جو میں نے دیکھی ہے میں نے کیا دیکھا ہے اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے سرکار نے لوگوں کو ذکر دیا وہ دیکھا ہے سرکار نے تقریریں فرمائیں وہ دیکھا ہے اور کیا دیکھا ہے میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں جب اللہ تعالی مجھ سے مخاطب ہوا تو دیکھئے اس نے ٹاپک کیا چنا پہلا جملہ اس کا کیا تھا کہ ہم تم سے تمہارے مرشد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کتنا کلام ہوا ہوگا میری طرف سے صرف ہم ہاں تھا کیا تھا ہم ہاں بس یہ تھا کلام سارا اس نے کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کلام فرماتا ہے تو بس وہ ہی کلام فرماتا ہے کسی اور کی مجال بیچ میں بھولنے کی عید ہی نہیں جب وہ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بولنے تھے تو باقی بات میں بولنا تو آپ ذرا اندازہ لگائیے 35 منٹس 35 منٹس کی یہ ایک کانورسیشن ہوئی اس کانورسیشن میں میں نے ہوں اور ہاں کیا اور کچھ نہیں کہا 35 منٹ تک اس نے باتیں کی سرکار گوھر شاہی کے بارے میں کتنی باتیں ہوں میں نے تو چند دو چار باتیں بتائیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں مجھے کسی نے کہا کہ مرشید کی پہچان مرید سے ہوتی ہے یہ ایک عورت مجھے ملی ہانگ کانگ میں ہم سرکار کے ساتھ دورے پہ گئے ہوئے تھے یہ واقعہ ہے 1997 کا کم ہو بیش 27 سال ہو گئے ہانگ کانگ گئے اب ہانگ کانگ میں ہم ایک میک ڈانلڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم باتیں کر رہے تھے ندیم کا بڑا بھائی تھا سعید اس کے ساتھ گپشک ہو رہی تھی ذکر فکر کے بارے میں تو وہاں ایک پاکستانی خاتون جو کہ وہیں پیدا ہوئی وہیں رہتی تھی ہانگ کانگ اب وہ دور بیٹھ کے ہے تو جب ہم جانے لگے تو اس نے ایکسکیوز می کہہ کے آواز دی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی ہیں تو آ جاؤ میرے قلب میں اللہ کا ذکر بسا کے دکھاؤ اور میرے دل پہ اللہ نقش کر کے دکھاؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں ہم سرکار سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں ذکر لے لیں تو اس نے کہا نہیں مرشد کی پہچان تو مرید سے ہوتی ہے تمہارا مرشد کتنا عظیم ہے یہ تم سے پتا چلے گا اب وہ مجھے اس وقت ذکر دینے کی اجازت ہی نہیں تھی اب جب ذکر دینے کی اجازت نہیں تھی تو اس کے دل پہ اللہ کہاں سے لکھتا میں تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے ہم تو غلام ہیں چانے والے ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت تھوڑی ہے وہ آڑ گئی کہنے یہ نہیں عجیب بات کرنے لگی کہنے کی تو پھر میں یہ سمجھوں گے کہ تم سب ایسے ہی فراڈ ہو جھوٹے ہو میں نے کہا نہیں جھوٹے تو نہیں ہیں کہہ رہی پھر لکھ کے دکھاؤ دل پہ میرے اللہ اب میں نے یہ سوچا کہ شاید میں فس گیا ہوں اب میں اس کے دل پہ اللہ کیسے لکھوں مجھے تو کچھ نہ آتا ہی نہیں تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی چلو ہم لکھ دیں گے لیکن وہ بات بڑی خطرناک ہے میں نے ایسی بات کہہ دی تاکہ وہ شرما جائے اور چلی جائے میں نے کہا کہ اس کے لئے تو کپڑے اتارنے پڑیں گے میں نے کہا آپ سن کے تو کہے کہ چلو جا دفع ہو ادھر سے چھٹی ہو جائے گی لیکن وہ تو بڑی کمبخت تیز نکلی وہ مکڈانو میں کھڑے کھڑے اتار دی اسو کہنے لکھو اب اب میں نے سرکار کو یاد کیا تو سرکار کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آیا سرکار نے فرمایا کہ یوں یوں انگلیں گھما دو بس اور وہ یوں یوں کر کے انگلیں گھمائی تو اس کے سینے پر یوں ایسے اس میں اللہ کھال کے اوپر کھد گیا جیسے کسی نے چاکو سے کاٹ کاٹ کے لکھا اور اس میں سے نور نکلنا چکے تو یہ کیا واقعہ سکھاتا ہے ہمیں کہ مرشید کی عظمت کا مرید سے پتہ چلتا ہے اب دیکھئے کتنے ہزار لوگوں کو اذنِ ذکرِ قلب دینے کی اجازت ہے یہ طاقت اور یہ تصرف ہے سرکار گوھر شاہی کا ہم نے اسی پر خنات کری بڑا عرصہ گزر گیا ذکرِ قلب مردہ قلب کو زندہ کر دیتے ہیں یہ اسی پر لگے رہے ہیں پھر جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اس کو مجھ سے کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے میری اوقات کیا ہے میں کون ہوں نہ کوئی صوفی نہ کوئی سنت نہ کوئی ولی نہ کوئی فقیر ایک عام انسان گناہگار اس سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کلام فرما رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ مجھے تیرے مرشد نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ میں تمہیں بتاؤں کیونکہ جو کچھ انہوں نے تمہیں بتانا تھا ان کی غیرت اور ان کی حیاء اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں اپنی زبان سے تمہیں کہیں لہٰذا اس نے مجھے کہا کہ تم اس کو سمجھاؤ اور پھر اس نے باتیں بتا بعد میں جا کے میں نے سرکار کی بھارگاہ میں عرض کی سرکار یہ بات تستیق فرمائے پھر کیا ہوا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جہاں سرکار لے کے نہ گئے ہوں چوتھے آسمان پہ عالم انکبوت میں اس کا تخت بچھا ہے وہاں پر وہ ارضیاں لیتا ہے کون کون کس کس کی رسائی ہوتی ہے وہاں پر قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے یا ایہا اللہزین آمنتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ وسیلہ ڈھونڈو وہ وسیلہ کہاں پڑا ہوا ہے جو ڈھونڈے وسیلہ ایک مقام ہے وسیلہ ایک مرتبہ ہے جن لوگوں کو اللہ رشد و ہدایت کے لیے چنتا ہے ان کو صاحبِ وسیلہ بنا دیتا ہے اگر تو ولی اللہ ہے لیکن تو صاحبِ وسیلہ نہیں ہے تو تو کسی کو ہدایت اللہ سے نہیں دلوا سکتا ولی ہونے کے باوجود کیونکہ جو صاحبِ وسیلہ ہوتا ہے اس کی پھر پہنچ پرمننٹ کارڈ اس کا عالمِ انکبوت کا بنا دیتا ہے وہ ملائکہ کسی اور کو داخل ہونے دیتے نہیں صرف ان کو جن کی طرف اللہ کی طرف سے ازن ہے یہ صاحبِ وسیلہ صاحبِ وسیلہ کون ہوتا ہے ہاں جی صاحبِ وسیلہ وہ ہوتا ہے کہ ظاہر شاہ پر کوئی مصیبت آئی اور ظاہر شاہ نے کہا اخلاق بھائی میرا مدد کرو اگر اخلاق بھائی صاحبِ وسیلہ ہوں گے تو ظاہر شاہ کی آواز اخلاق کو پہنچے گی اخلاق تک آواز جائے گی کسی نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اخلاق کیا کرے گا اخلاق اگر صاحبِ وسیلہ ہوا فوراں وہ عالمِ انکبوت پہنچے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا تیرا فنا بندہ یہ مدد چاہتا ہے پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یا تو وہ کہے گا نہیں ہم نے تو آزمائش میں ڈالا ہوا اس کو اس کی دعا تھوڑی خبول کریں گے یہ آزمائش ہے اس کا یا تو یہ کہتا ہے یا پھر یہ کہے گا کہ شیطان تنگ کر رہا ہے تم خود ہی شیطان کو آگے پیچھے کر دو وہ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گا یا پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عذاب میں ہے تم بیچ میں متاؤ مختلف چیزیں وہ کہتا ہے جیسا معاملہ ہوتا ہے تو اس تک رسائی اس عالم تک رسائی ان کو ہوگی کن کو جو صاحبِ وسیلہ ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعائیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہِ وسیلہ ہیں ان کا نام لیتے ہیں ہم کہ اے اللہ اپنے حبیب کے واسطے مجھے یہ دے دے تو ہماری یہ آواز جو کہ ہم نے حبیب کا واسطہ دیا ہے سب سے پہلے حضور کے پاس جائے گی پھر حضور کا وسیلہ ان کا بوت میں جائے گا اور کہے گا اے اللہ اس کو نواز دے سرکار گوھر شاہی کے پیروکاروں میں پانچ سو صاحبِ وسیلہ ہوں گے کتنے؟ پانچ سو صاحبِ وسیلہ ہوں گے مجھے یاد ہے آٹھ دس سال پہلے میں نے کسی کو یہ چیز کہی تھی کہ آج سے تم صاحبِ وسیلہ ہوں پانچ سو صاحبِ وسیلہ صاحبِ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کا جو ہے تعلق براہِ راس جڑ جاتا ہے کوئی اس کے پاس من کی مراد لے کے آئے وہ کچھ نہیں کہتا اس کے دل سے اب جیسے تو آیا ہے اس کے سامنے بیان کر کے اپنی دعا چلا گیا خود بخود وہ رب تک پہنچ جاتی ہے اگر وہ بندہ صاحبِ وسیلہ سامنے کھڑا ہے سنو تمہیں زبان سے ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں اگر کوئی صاحبِ وسیلہ ہے تمہاری بزم میں خاموشی سے دل ہی دل میں دعا کر لو کہ اس کے ذریعے رب تک پہنچ جائے اور وہ تمہارے دل کی جو تھوٹ ہے خیال ہے صاحبِ وسیلہ کے دل سے ٹکرائے گا اور وہاں سے سیدھا اوپر چلا جائے تو وہ مقامِ انقبوت وہاں جا کے پتا چلا کہ سرکار کی کیا شان ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں وہیں تختِ انقبوت کے سامنے لائن میں کھڑا اب وہاں ہزاروں اولیاء فقراء اپنی اپنی ارضیاں لے کے اور وہاں لائن میں قطار میں کڑے ہوئے ہیں سامنے اُس کا تخت و تاج ہے اور وہ براجمان ہے اپنے تخت پر ٹھٹا ہوا دور سے جھلک نظر آ رہی ہے اچانک ایک ملک میرے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ تمہارا ولیوں کے لسٹ میں نام نہیں ہے تم کون ہو اور یہاں تک پہنچے کیسے تو میں نے اُس کو کہا کہ اگر سچ پوچھو تو مجھو خود نہیں پتا میں کیسے پہنچا اب حقیقت بھی مجھے نے معلوم کیوں پہنچا اب دو چار سوال جب ہو گئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید رب جو بیٹھا ہے اُس نے نوٹس لے لیا اِس بات اور اُس کو بلایا یہاں کیا بات ہے اب وہ جا کے کہتا ہے کہ جی ایک بندہ ایسا کھڑا ہے جس کا لسٹ میں نام نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے جب لسٹ میں نام نہیں ہے تو یہ اندر کیسے آیا تو وہ مسکرا کے کیا کہتا ہے اُس کو یہ لفظ ہیں اُس کے یہ اُس کے لفظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ ابے پاگل اگر ولیوں کے لسٹ میں نام نہیں ہے اور پھر بھی پہنچ گیا ہے وہ تو گوھر شاہی والا ہوگا نا اگر لسٹ میں نام نہیں ہے پھر بھی پہنچ گیا ہے تو پھر گوھر شاہی والا ہوگا جا اُس کو بلا کے لے کیا اب وہ لائن سے نکال کے بلکل سامنے حالانکہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے وہاں پر جیسے وہ یہاں بیٹھا ہے تو آپ یہاں دیکھ نہیں سکتے سیدھے سیدھے جانا ہے سامنے نظر رکھ کر گفتگو کرنی ہے کیوں آئے وہ یہاں بیٹھا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے اُس کو نہیں دیکھ نہیں سکتے اب وہ جا کے اُس نے کہا جی یہ ہے اب وہ مجھے کہتا ہے اُدھر میں نے اُس کے پیر دیکھے تو بڑی دل میں ہلچل ہوئی اور میں گم سا ہو گیا تو مجھے کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا اجازت ہو تو چوم لو اُس نے پیر آگے کر دی اچھا اب بتاؤ کیوں آئے ہو تو میں نے ارز کیا کہ وہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے اچھا کیوں وہ مجھے ایک دوست ہے تو اُس کے والد صاحب کا ذکر نہیں چلا بس تو کہنے لگا کہ تم کو سرکار نے بھیجا ہے میں نے کہا جی سرکار ہی بھیج سکتے ہیں کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار تمہیں بھیجیں اور کہیں کہ ذکر چلا یہ تو اُن کا کام ہے اُنہوں نے چلانا ہے وہ مالک اور مختار ہیں اس کے تو میں نے ارز کیا کہ جی میری کیا مجال میں یہاں تک پہنچ سکوں اُنہوں نے بھیجا ہے تب ہی تو آیا ہوں اب اس میں کیا حکمت ہے یہ آپ جانے اور سرکار جانے کہ اُنہوں نے یہاں کیوں بھیجا خیر میں نے اُس کی زبان سے یہ سنا اُس نے اشارہ کیا کچھ ملائکہ کو جاؤ اُس کا خلف جاری کرنے کا پروانہ دے دیا اور بس اُس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوں میں نے کہا یہ کیا ہو ابھی تمہیں وہاں تھا ابھی انہی سوچوں میں تھا فان بجا اور اُس شخص کا فان آ گیا اب وہ روئے جائے روئے جائے وہ بولے نا کچھ روئے جائے روئے جائے میں نے کہا حاجی مطلق حسین صاحب مبارک ہو آپ کا خلف چل گیا پھر وہ چھپ ہو گیا کہا لگا ابھی تمہیں کسی پتے چلا تو میں نے کہا کہ بھئی بس وہ مجھے کسی نے بتایا ہے ابھی آکے کہ چل گیا ہے کہتا ابھی ابھی تو چلا ہے کوئی اگر آکے بتائے گا پہنچ کیسے گیا وہ ابھی ابھی تو چلائے جب میں نے فون کیا جب ہم سے کوئی آکے کہتا ہے کہ ہمارا ذکر نہیں چل گیا اور ہم کہتے ہیں خیر ہے نہیں چلے تو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بول دیا نہیں چلے تو خیر ہے تو بس اسی پر ٹرخا دیا نہیں بات پہنچ جائے گی فوراً عالمِ انقبوت یہ سرکار گوھر شاہی کی نعمتیں ہیں کیا عالمِ عادیت جہاں کوئی انسان کا گزر نہیں وہاں کوئی گھس نہیں سکتا وہاں سرکار لے گئے اور اب منظر کیا ہے کہ وہاں اللہ موجود ہے سرکار موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اب جناب وہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اب اللہ اور سرکار اور حضور یہ تینوں دائرے کے اندر چل رہے ہیں اور تینوں کی شکل ایک جیسی اب مجھے آواز آتی ہے پہچانو کون کون ہے ہمارے پیچھے اور بھی کھڑے تھے جن میں سے صرف ایک نام بتاتا ہوں بلے شاہ پہچانو کون کون ہے تینوں گھوم رہے ہیں تو وہ تو پہچان نہیں سکتا اب نام لے کے پوچھا تم بتاؤ کون کون ہے تم نے بتا دیا تو مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا شکل تو اس تینوں کی ایک جیسی ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سرکار ہیں میں نے کہا کہ جب آپ نے فرمایا کہ پہچانو کون کون ہے تو جب یہ والی ذات میرے آگے سے گزرتی تو میرے دل پہ یا گوھر لکھا اور چمکتا ہوا نظر آتا جب یہ ذات گزری تو مجھے دل پہ اس میں ذات اللہ چمکتا نظر آتا جب یہ گزری تو مجھے اس میں محمد چمکتا نظر آتا اس میں کون سی بڑی بات تھی اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی جب ہم مسجد نویب چلے جائیں تو وہاں ایک چائے والا آ جائے چائے دے کے چلا جائے لوگ مجھے پوچھتے ہیں یہ کون ہے تو میں کبھی کہتا ہوں بتا دیتا ہوں کبھی کبھی کہتا ہوں جانے دو مجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ کون ہے جب وہ بندہ کوئی کتنے ہی بیس بدل کے آ جائے کتنے ہی باطنی کشف باطنی چادریں اڑ کے آ جائے جب وہ آتا ہے تو اس کا نام یہاں دل پر چمکتا ہوا نظر آتا جس طرح ایک دفعہ بینک کاؤک میں واقعہ ہوا یہ آزم بھائی ہیں ان کو ہم نے بینک کاؤک میں کھڑا کیا لیف لیٹ وغیرہ بھانٹو اب جناب ان کا امتحان لینے کے لیے وہاں ایک مولوی کے بھیس میں خضر علیہ السلام آ گئے اور خضر علیہ السلام آ گئے اب آزم کو کیا پتہ ہے کہ یہ خضر ہے سامنے جو کھڑا ہے اس کو تو نہیں پتا یہ خضر ہے وہ تو بتتمیزی سے بات کر رہے اس نے پوچھا کہ مجھے تو امام مہدی کا پرچار کر رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ امام مہدی تشریف لائیں گے یا پیدا ہوں گے تو آزم بھائی نے کہا کہ وہ تو پیدا ہو چکے ہیں اس نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے وہ تو تشریف لائیں گے آزم کہلنا کہا نہیں وہ تو پیدا ہو چکے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تم کو یہاں لے کے کون آیا ہے مجھے اس سے ملنا ہے اب آزم نے مجھے یہ بات بتائی کہ بھائی ایسا ایسا ایک بندہ آیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا اور وہ آپ سے سوال جواب کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ڈیوٹی والا ہوگا تو سوال ہی ایسا ہے تو دوسرے دن میں آزم کے ساتھ وہاں کھڑا تھا اب کھڑے کھڑے اچانک جو ہے وہ فلیشنگ شروع ہو گئی جب کوئی ذاتی نور والا دیدارِ الٰہی والا ولی ارد گرد ہو تو سنہرے رنگ کی فلیشنگ ہوتی ہے جب کوئی صفاتی نور والا ولی ہو تو سفید رنگ کی فلیشنگ ہوتی ہے جب کوئی عاشقِ خدا ہو تو لال رنگ کی فلیشنگ ہوتی ہے اور جب خزر ہو کسی بھی روپ میں آ جائے تو گرین کلر کی فلیشنگ ہوتی ہے اب وہ میں نے دیکھا کہ گرین کلر کی فلیشنگ ہو رہی ہے میں سمجھ گیا خزرِ السلام نے چھاپا مارا ہے لیکن ان کو یہ ادراک نہیں تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہیں مجھے آ کر کے سلام کرتے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں زور زور سے یہ ان کی عادت ہے تاکہ بندے کو ایریٹیٹ کریں اور وہ کوئی غلط بات بولے اور کہیں کہ چل تو امتحان میں فلو جیسے غوث پاک کے بس جنگل میں آئے السلام علیکم حضور میرے ساتھ کھانا کھا لیں غوث پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے کہتا ہے یہ آپ بیٹھے میں کھانا لے کے آئے ایک سال تک نہیں آئے ایک سال بات ہے کہ اچھا آپ یہیں بیٹھے ہیں بھی تک تم نے کہا تھا کہ کھانا لے کے آنگا اچھا اچھا میں لاتا ہوں پھر ایک سال خائب تین سال اس طرح غوث پاک وہاں بیٹھے رہے یہ بات کہنے اور سننے میں بڑی آسان ہے تین سال بیٹھے رہے اس کے بعد آخر میں خزر نے کہا کہ آپ کی جو دیٹرمنیشن ہے آپ کی جو پختہ خیلی ہے میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں خیر وہ آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے اس کو کہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ امام مہدی کے بارے میں میں نے کہا کہ کیا پوچھا تھا آپ نے کہنے کے مجھے یہ بتاؤ امام مہدی پیدا ہوں گے یا تشریف لائیں گے میں نے کہا آپ نے تو سوالی بے تکا کیا کہنے کے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا بتاؤ رسول اور نبی پیدا ہوتے ہیں یا نہیں تو چھپو سوچیں نبی اور رسول پیدا ہوتے ہیں نبی اور رسول پیدا ہوتے ہیں اب کوئی جوابی نہیں کوئی نبی اور رسول پیدا ہوتے ہیں نبی اور رسول پیدا ہوتے ہیں میں نے ملائے میں نے پوچھا ہے نبی اور رسول پیدا ہوتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں نہیں تم پہلے میرے سوال کا جواب دیں میں نے ملائے کہ ہم نے جو سوال کیا ہے آپ کا اسی میں جواب ہے آپ ہمارے علم کا امتحان لے رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی آپ کے علم کا امتحان لے بتائیے تو کہیں لے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے میں نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے موسیٰ پیدا ہوا تھا علیہ السلام کہاں سے لگا دی نبوت تو بعد میں ملی تھی نبوت مرتبہ ہے نبوت اور رسالت اور ولایت پیدا نہیں ہوتی اگر رسالت پیدا نہیں ہوتی ولایت پیدا نہیں ہوتی تو مہدیت پیدا کیسے ہوگی یہ انسان تھوڑی ہے نبی تو مرتبہ ہے رسالت تو مرتبہ ہے فخر تو مرتبہ ہے ولایت تو مرتبہ ہے آپ کو اتنا نہیں پتا ہے کہاں سے آیا ہو آپ کہلے کہلے نہیں نہیں وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا ہاں بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے تو میں نے ان کو کہا کے دیکھیں حضرت صاحب یہ جو لوگ امام مہدی کا پرچار کر رہے ہیں نا یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں یہ گناہگار لوگ ہیں یہ ظاہد و پارسہ نہیں ہیں ان کے پاس علم نہیں ہیں آپ ان کے امتحان نہ لیا کریں یہ گناہگاروں کو سرکار گوھر شاہی کی کرم نے لگایا ہے تو کہاں نہیں میں نے کبھی امتحان لیا ہے آپ نے امتحانی تو لیا ہے اچھا چلو جانے دو میں دعا دوں گا اپنی مسجد میں میں خطیب ہوں میں نے بھرہا لانت اللہ علی القاضرین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو تو کہنے کے کیا مطلب میں نے بھرہا آپ خطیب ہو آپ امام ہو خطیب ہو مسجد میں نماز پڑھاتے ہو یہ جھوٹ ہے نا لانت اللہ علی القاضرین یوں غائب یہ ہے گوھر شاہی کا کرام میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی میرا شاہی میراہ Wang